مجھے خوشی اس بات کی ہے سیدہ ناہیدہ خادری جو خدمت خلق کے صدر ہے یہ ایک انجیو فانڈیشن چل رہا ہے جو شوشل ارگنائزیشن کی طرف سے ان لوگ کا کام یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اور جو بھوکے پویٹ سوتا ہے اس کو نیند اچھی آنے کے لیے پیٹ بھر کھانا دینا یہ شروعات کچھ دن پہلے نیروفر ہسپیٹل کا نے یہ ڈیسائٹ کیا گیا چونکہ نیروفر ہسپیٹل ایک ایسا دوا خانہ ہے جو ایشیا میں نمبر ون چلرن ہسپیٹل ہے چونکہ ایشیا کے اندر کوئی اتنا بڑا دوا خانہ نہیں ہے جو ہزار بیڈٹ کے لیے تو کافی لوگ جب معصوم بچوں کی طبیت خراب ہوتی ہے تو کوئی چیز دیکھے بگر آلاف سڈن نہ صرف تلنگانہ آندرہ بلکہ اطراف اور اکناف کے دوسرے اسٹیٹ سے بھی فوری نیروفر ہسپیٹل کو رش کرتے ہیں جب وہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ میں نہ تو کچھ پیسہ ہوتا ہے نہ کچھ اور سازو سامان ہوتا ہے ویسے ٹیم کے اوپر ان کو کھانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے تو نیروفر ہسپیٹل کے پاس میں کافی لوگ آ کے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جس میں یہ ہمارے خدمت خلق کے جانب سے ایک چالو کیا گیا ہے جو جمعیرات جمعہ اور پیر کو رات کا کھانا دیا جا رہا ہے قریب دو سو سے دھائی سو پیشنٹ اٹنڈر کے لیے جو بے شک بہت مستقیق ہے ہم نے کچھ دن پہلے نیروفر ہسپیٹل میں ایک نائٹ شلٹر بنائے ہیں جو قریب دیوڑ کروڑ کی لاغس ہے جس میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے ذمہ لے کے وہ نائٹ شلٹر کو وہاں پر جتنے بھی اٹنڈرز آتے ہیں ان کو بیٹ سویٹز دال کے نہ صرف سلاتے ہیں بہترین مارڈرن وہاں پہ ہمام اور بیت الخلا بھی بنایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے اس میں یہ بھی ایک پروگرام ایسا ہے جس کے اندر یہاں پر کھانے کا جو انتظام کیا گیا ہے میں ان کی پوری ٹیم کو میری جانب سے مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ کی ساتھ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان لوگ کے ارگنائزیشن میں اللہ برکت دیں گا اور آنے والے ٹیم میں انشاءاللہ ان لوگ ہفتے کے ساتھ دن کھانا کھلانے کی پوری پوری کوشش کریں گے یہ ایک بہت دل سے دعا نکلتی ہے جو انسان اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا آدمی بھی رہو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بیچین ہو جاتا ہے اگر اس کو کہیں کھانا فرام نہیں ہوتا ویسے ٹیم پہ ایک غریب آدمی بھی اگر بلا کے اپنے گھر ایک نوالا بھی کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کی جو اندر کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ ایک الگی دعا ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو خدمت خلق ارگنائزیشن نے جو بیڑا اٹھایا ہے میں ان کو میری جانب سے میری پارٹی کی جانب سے نہ صرف مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اس کے اندر جو جو ذمہ دار ہے اللہ ان سے خدمت کا اور کام لے اور ان کے جذبات میں اضافہ کرے اور انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے جو جائز کام ہوگا اس جائز کام کے اندر ہمارا مکمل تائید اور تاؤن رہے گا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی